بسکار کیا تل کے باؤ میں تیجی دیکھنے کو ملے گی کیا دوزار بائیس میں آگے تل کا باؤ ہوگا پندرے جار پار کالا تل کا باؤ جانیں گے اس کے بارے میں کیا ریٹ رہے گا تل کا کیا باؤ چل رہا ہے اس سے جوڑی جانگاری آپ کو اس چین کا مادیم سے روجانہ ملتی رہے گی تل موئی کے روپ سے خریب کی پسل ہے جو کی خریدی ہوئے بکری والا تل بیس کے روپ میں بھی اچھے باؤ میں بکرا ہے تو جانیں گے سپے تل کا باؤ کیا اور گارہ تل کا باؤ کیا سبھی پرکار کے تلوں کے بارے میں ہم جانیں گے آئے ہم جانتے ہیں منڈیوں میں ان دنوں تلی کے باؤ بھی کیا چاہ رہے ہو اور آگے کیا چاہ رہنے والی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو چرچہ کی جائے گی راجستان کے علور منڈی میں تل کا باؤ 9790 اور رجمیر منڈی میں تل کا باؤ 9750 تک ہے اور ناغور کی میرتا منڈی میں تل کا باؤ ابھی کیسان بھائیو 9850 یا 10,000 کے آس پاس چل رہے ہیں ساتھی ناغور منڈی میں تل کا باؤ کیسان بھائیو 10,000 سے لگا کر یہاں 10,500 تک بھی یہاں ناغور کی منڈی میں تل کا باؤ چل رہا ہے ساتھی ناغور منڈی میں تل کا باؤ کیسان بھائیو 9,000 سے لگا کر ساتھی ناغور تک یہاں باؤ چل رہے ہیں اس میں تلی کی کھیتی اور اتبادن کی بات کرے تو موئی کی روپ سے خریب کی پسل ہے ادیک تر سب سے زیادہ گجرات تمیلناڈو مراشٹر کرناٹک راجستان مدی پردیش اتر پردیش جیسے بڑے رائجو شیکٹروں میں ہونے والی ہے دیش کے کھاگی تیلوں کی کھپت میں تلی کا تیل میت میں پروڑ گئی یوگدان ہے سب سے زیادہ اس کی کھیتی گجرات میں ہوتی ہے جو کی کھول اتبادن کا 20% اتبادن ہوتا ہے اور تل کی تیل کی قیمت کی بات کی جائے تو دیش میں تیل کے باؤ میں کافی تیتی دیکھنے کو ملی ہے تلی کا بیج اور تلی کا تیل کی قیمتوں میں وردی ہوئی ہے جب تک باجار میں نئی پھنسل نہیں آ جاتی تب تک قیمتی اس طرح رہنے کے انمانے ابھی بھی ان دنوں میں تیل کی گلیوری دیکھی جائے تو پندرہ جار سے لگا کر سترے ہزار روپے کے آسپاس ہے اور تل کے باجار کے تاجہ سمچار جب تک کوئی نئی پھنسل آنا سنو نہیں ہو جائے تو تب تک بھاو میں کچھ پرکار تیجی کی امید نہیں ہے آپ کو بتا دیکھ کہ دیش کے کئی چیکتروں میں اس بار مانسون جلدی اور دیری ہونے سے خریب کی پھنسل پرباویت ہوئی ہے اور پھر بھی تل کا باجار کا بھاو اتپادر اچھا رہنے کی امید ہے تل میں تیجی کی سمباؤنہ نئی پھنسل آنے شروع ہو گئی تو تیجی کی سمباؤنہ جرور نئے جرور بند رہی ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک ریچ جلبر نئے ہے تو سسکرائب کر دینا دنیو